انوچ مسکرا رہے ہیں آپ اور میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ سب سے تازہ آگ ہاتھ تو آپ کو لگا اتر پردیش چناو میں تو کیا اس بارے میں بھی اب سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کیا کہ یہ دل بدل قانون کی ضرورت تو رہی نہیں انٹی ڈیفیکشن لو اب اگزیسٹ نہیں کرتا نہ دو تیہائی جاتے نہ ایک تیہائی جاتے آپ تو دو 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 تین 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 کی چھٹ پٹتہ داد میں جا رہے ہیں دیکھئے آج بڑا سمباد ہوا میں بہت گمبیر سمباد ہے اور آپ کو شادوباد آپ کے سنسطھان کو شادوباد کی آپ اتنے بہترین بہترین بشاہوں پر آپ کے ہاں کم سے کم گمبیر سمباد ہوتا ہے رامار کی ایک چھوٹی سی چوپائی ہے کہ پر اپدیش کسل بہتے رے آج یہ آچہ رہی تے نرن گھنے رے دوسرے کو اپدیش دے دینا جیون میں بہت آسان ہے میں تتھ پتا رہا ہوں جو ساتھی اور جو بھارتی جنتہ پارٹی آج سوچتا کی اور جو پردھان منتری جی بات کر رہے ہیں سب لوگ ادھیان کریں گے اور میں ایک سبد اور ایک تتھ بھی میرا گلت ہوگا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تبھی سمباد میں میں آنا نہیں چاہتا ہوں گلت تتھیوں کے اوپلکش میں اس کے سمرتن دو ہزار چودہ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش کی پہلی ایسی راجنیتک دل ہے جس نے اس دیش میں نو نو پرانتوں میں سرکار جنا دیش نہیں دھنا دیش سے کھریدا نو نو پرانتوں میں جہاں جنا دیش بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف تھا اس کا ادھارن گوہا ہے گوہا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے تیرہ جیتے کانگریس کے سترہ جیتے سرکار کس کی بنی آپ جانتی ہیں اس کا ادھارن مانی پورم میں ہے سرکار کس کی بنی آپ جانتی ہیں اس کے ادھارن مدھ پردیش میں کیا ہوا کس کے بیدھائک زیادہ تھے اسی طرح نو پرانتوں میں یہ ککرٹ کرنے کا اگر کسی نے کام کیا سرکار دھنا دیش دھن سے کھریدنے کا کام کیا تو بی جے پی نے سرپرثم آج کے نیڑا آنے کے بعد نریندر موڈی جی کو اس ٹویٹ کے بعد ایک ٹویٹ یہ بھی کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی گلتی میں نے کرا لیکن منوج پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں پر اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ دھنبل سے دھنا دیش سے خریدے جا سکتے ہیں پھر سماجوادی کہنا بند کر دیجئے اپنے نیتاؤں کو کیونکہ اب سب کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے کون دھنبل سے اور دھنا دیش سے خریدا جائے گا نہیں آپ نے بہترین سوال کیا آپ کے سوالوں سے میں سمبت دوتا ہوں لیکن سماجوادی سمبیدھانے کا لوگ تنتر کے ساتھ وہی بچا رہے گا جس کا جمیر نہیں بکے گا جو ڈاکٹر لوہیا کو آتما ساتھ کرے گا کہ لوگ تنتر لوک اور لاج سے چلتا ہے جو سردھے کم سے کم اٹل جی کو بھی میں کہتا ہوں کہ اٹل جی کے وہ بھانشن سمباد ہم لوگوں کو بھی آدھیں کہ میں چمٹے سے بھی ایسی سرکار کو نہیں اور اٹل جی کے اس سوچتا کو سلام کی انہوں نے ایک سانسط کے بغیر اپنی سرکار چھوڑی میں سریاں کر رہا ہوں لیکن ان لوگوں سے نیتکتہ کی امید جن لوگوں نے نو نو راجیوں میں دھنا دیش اور جب لوگ جس پرانت میں باڑ کے بھی سکا میں آسام میں مر رہے تھے وہاں بیدھائی کربو روپے میں خربیت جا رہے تھے اور سیون سٹار ہوتلوں میں ٹھائرے ہوئے تھے چھوٹا سا ایک سوال لے لیتی ہوں چھوٹا سا ایک انٹروینشن ہے میرا بھائی سارے جتنے بھی مپکشی ہیں سب کہتے ہیں آپریشن لوٹس ودایق خرید لیے اور گوہ کا ذکر کیا آپ نے رنانچل پردیش کرناٹک کا ذکر آپ کری رہے ہیں یہ صرف لفاظی ہے کیونکہ کوئی پختہ ثبوت کے ساتھ نہ تو چناو آئیوگ کے پاس گیا نہ پختہ ثبوت کے پاس کوئی سپریم کورٹ میں گیا آپریشن لوٹس ہو رہا ہے جو جگدیش سر پروفیسر جو پروفیسر جگدیش سر نے جو آواز اٹھایا اب جو بات کہی وہ بہت اور ان کو میں سادوباد دوں گا اے ڈی آر کو دوں گا کہ کم سے کم انہوں نے الیکٹورال بانڈ پر جو سپریم کورٹ کے جو نیڑے آئے الیکٹورال بانڈ میں 11,500 کروڑ روپے میں سب سے زیادہ 54 فیصدی چندہ کس کو ملا بی جے پی کو ملا اور ان کے پچھ میں دیش کے ماننی سروچ نے آلے لیں جب نیرشت کیا تو سب سے زیادہ پیڑا کس کو ہوئی بی جے پی کے ہوئی اور نرینڈر موڈی جی نے کہا بھی کہ آج کل تو کوٹ کا یہ اتنا آپ جرویشن ہے ارے کوٹ کا ایک آپ جرویشن اور ایک نیڑا وہ بھی تھا آیودیا کا مندیر جس پر آئے دن آپ اوٹ مانگ رہے ہیں لیکن منوش سوال ننوستری تھا میرا بھائی کہ اگر آپریشن نوٹس ہو رہا ہے لڑائک کانسر پریدے جا رہے ہیں تو کہیں ثبوت کوئی ہوگا کوئی تو آدھار ہوگا جس کے آدھار پر ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن بریج موڈی